بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوربٹ سیاستہ کے پیٹ فرم سے آپ کی خدمہ میں حاضر ہوں سب سے پہلے ترخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاغ بروقت پہنچ سکے خبر یہ ہے کہ کیا کل سے جو ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ ایک نئے بہران اور ایک نئے ہنگامے کا ٹائم ہوگا یا کوئی سکون ہو جائے گا کوئی معاملت بیتری کی طرف جائیں گے ہونے کیا جا رہا ہے کیا آئینی ترمیم ہے کیا معاملہ ہے جتے انہا رولہ پہ آیا یوتھیے کیوں تڑیگا لاندے پھر دینے استیفے استیفے کی رولے پہ آگئے یہ سارا معاملہ ہے جس کے اوپر میں آپ سے بات کروں گا مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے بھلوال کے قریب ہونے والے اس حادثے کا ذکر کیا اس سانہے کا ذکر کیا جس میں ایک فیملی جو ہے پوری کی پوری اس دنیا سے چلے گئی قصور ان کا صرف اتنا تھا کہ انہیں بھوک لگی تھی اور انہوں نے ایک بیکری سے پیٹیز اور جوس لے کر کھایا پیا یہ ان کا ٹوٹل قصور تھا اس فیملی نے اپنے پاس سے پیسے خرچ کیے حق حلال کی کمائی سے اور اپنے لیے ایک زہر خریدا جو کہ پیٹیز کی صورت میں تھا یا جوس کی صورت میں تھا یہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے ابھی نہیں پتا کہ کیونکہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ابھی بھی نہیں آئی اب معاملہ یہ ہے کہ ابھی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں لیکن آج وہاں پر کل تھے اور میں ان کے ان کلوں کی اس جو تقریب تھی اس میں گیا ہوا تھا یہ میاں نواز شریف کے حلقے کے لوگ ہیں انہیں ایک ستیس اور یہ جو حال روڈ ہے وہاں پر ان کیا گھر ہے ماتر لوگ غریب لوگ جس طرح نے ہم دے لوئر میڈر کلاس کے اس طرح کے لوگ ہیں میں ان کو ایک مدت سے جانتا ہوں لیکن بھار یہ بات اہم نہیں ہے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر یہ پتا چلا کہ فوڈ آثارٹی کی جانب سے ٹکر چل رہے تھے خبر چل رہی تھی کہ جناب ان پیٹیزوں میں زہر نہیں تھا یار آپ اندازہ لگائیں اگر یہ ٹکر اسی طرح چلے جیسے وہاں پر مجھے کسی نے بتائی یہ بات تو آئیے اور رپورٹ نہیں آئی پوست مارٹم دی ابھی اس کے ورسہ کو رپورٹ نہیں ملی ہے کہ اس میں کیا وہ بتا رہے ہیں کہ کس ایک زہر سی جوزیج سی یا پیٹیزی سی لیکن پیٹیز ہے لی بیکری ہوئے کو کلی طاقتور جائے انہوں نے فوڈ آثارٹی تو فٹا فٹا اے ٹکر چلواتے یار سچی بچی اس ملک کے اندر انصاف ملنا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے لیکن اگر جو حکمران ہوتے ہیں جو وقت کے اس وقت نے جن کے کندوں پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف مہیا کرے میری مراد چیف انسٹر پنجاب میری مراد وزیراعظم پاکستان میری مراد جو ہے وہ ان آثارٹیز کے ساتھ ہے جو اس وقت جنہوں نے آتے جو ویلے دیں ہیں واغا نہیں آتے کہ وہ اگر تھوڑی سی توجہ دیں تو صرف ان مظلوموں کو انصاف نہیں ملے گا بلکہ کئی لوگ جو ہیں جو مستقبل میں کسی حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں وہ بچ جائیں گے میرا اس بیکری والے سے میں اس بیکری کے مالک کو نہیں جانتا ہوں میرا کوئی پھڑا نہیں پائیں ذاتی میری کوئی لڑائی نہیں جائی لیکن آپ مافیا دیکھیں کتنا سٹرونگ ہے ہیئے وہ دی پوست مارٹن دی رپورٹ نہیں آئی لیکن فونڈ تھا تیزا ترجمان کہہ رہے ہیں کہ اوہ دیس پیجے دیسے پیٹے دیسے کچھ نہیں سی گا زیار نہیں سی گا یہ وہاں پر بیٹھے لوگوں نے مجھے بتایا اور میں تو بھار کل بھی ریکویسٹ کی تھی وزیر اللہ پنجاب سے کہ اس کی تھارو انکوائری کروائیں میں ابھی بھی یہ درخواست کرتا ہوں اور اس کی وجہ یہ چار مسہوم جو انسان جو پاکستان کے شہری جو ٹیکس پیئر جو میاں نواز شریف کے حلقے کے لوگ جو میاں نواز شریف کے شروع سے ووٹر پورا خانداندہ خاندہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو ایک تو انصاف ملے گا دوسرا آنے والے بہت سر ایسے حادثات سے بچا جا سکے گا بہران اب سردرخواست نہیں کتی جا سکتے گی یہ ضرور اس پہ کچھ ہونا چاہیے نہ کرو دے پائی زور کوئی نہیں جائے گا اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ کل سے ایک ہفتہ شروع ہو رہا ہے اور بڑا ہنگامہ ہیز ہفتہ کا جا رہا ہے کہ ادھج پائن رات اور آدھ بڑی ہیں میٹنگاں ہو رہی ہیں نہیں اس ہفتے شروع ہنٹو پہلے اور بڑے گلہ ہو رہی ہیں بڑی باتہ ہو رہی ہیں کہ جناب ایک وہ پیکج آ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے مشترکہ جلاس میں جناب ترمیم پاس ہو جائے گی کوئی کہہ رہا ہے نہیں کلیاں کلیاں جلاس اچھ کرنی پہ گی اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں میں ایک بات شروع میں ہی بتا دوں آپ کو اور وہ یہ ہے کہ مشترکہ اجلاس ولا کے پارلیمنٹ کا آئینی ترمیم نہیں کی جا سکتی بڑا کلیر کٹ ہے دونوں ایوانوں میں سے کسی ایک میں وہ ترمیم جو ہے وہ دہل کی جائے گی وہاں سے ٹو تھرڈ مجیورٹی سے پاس ہونے کے بعد دوسرے ایوان میں جائے گی وہاں سے ٹو تھرڈ مجیورٹی سے اگر وہ پاس ہو جائے پھر وہ صدر پاکستان کے پاس جائے گی سائن کے لیے یہ ایک پورا پروسس ہے آئین میں بڑا کلیر لکھا ہے اے نہیں ہو سکتا کہ سارے انہوں کٹھے کر کے تو عوض جناب تو اسی اپنا دعا کے ٹو تھرڈ ہو گیا اسی اپنا کام کر لیے ایسا نہیں ہو سکتا آئین میں ایسی کوئی چیز نہیں لکھی رہی اب مولانا فضل رمان کے والے سے میں نے کہا تھا کہ مولانا فضل رمان جو آیا وہ ان کی بات بن گئی ہے میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ ابھی بات مکمل نہیں بنی لیکن یہ جو مولانا فضل رمان ہوں یا کوئی بھی سیاسی جو لوگ ہوتے ہیں اور جن کا ایک پریشر گروپ کا طرح کی سیاست ہوتی گیا ظاہر ہے مولانا صاحب حکومت میں تو نہیں آسکتے وہ وزیراعظم پاکستان تو نہیں بن سکتے انہوں نے سیٹا کوئی نہیں آنے آئیں گیا وہ تو شباشید بھی بن سکتے ہیں یا جو ان کے سیکنڈ نمبر پہ پارٹی ہوگی ان کا شخص جو ہے اگر پارسا پارڈے جو میں تے وہ وزیراعظم آ جائے گا کوئی لیکن میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب تے پھر پریشر پا گئے جننا مکھن کڑ سکتے ہیں اس کام دے ہوئے چوننا کڑن گئے اچھا اب وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے من تاڑا سچا پیار مل گیا ہے اے ہوئی نہیں سکتا کیونکہ جو کہہ دیں کہ میں مطمئن ہو گیا من سچا پیار مل گیا تو پائنک کو تے کام ختم ہو گیا آگے تے کام نہیں پیٹنا اب زرداری صاحب نے ملاقات کی ہے صدر پاکستان ہے وہ مولانا صاحب کے ساتھ تو ان کی پرانی یاری بھی ہے اصل میں تو یاری تلق واسطہ مولانا صاحب کے ساتھ زرداری صاحب کا تھا اے تے مولانا صاحب دا بات چو پیار ڈویل پویا میاں نواز شیف دنال بہرحال اب بزرائے یہ بتاتے ہیں کہ مولانا صاحب جڑے نے اوہیے اتمنان بخش صورتِ آلچنی آئی لیکن مولانا کی طرف سے ایک بات کی یقین دھانی باہر لوگی ہے کہ پرلے پاسے نہیں جان لگے مگر اس وقت اس بات سے کام نہیں چلتا اس وقت یہ ہے کہ مولانا پورے کے پورے دہل ہو جائے کیوں اس لیے ایک تو قومی اسمبلی میں ان کی سیٹے ہیں چھے اچھا قومی اسمبلی کی چھے سیٹے بہت اہم ہوتی ہیں لیکن اُتھے اکتالی جنہیں ازاد نے فورٹی ون فورٹی ون میں سے بیس بندے توڑنا کوئی اٹھا کام نہیں گا وہ ٹوٹ سکتے ہیں ایک کام اور بھی ہو سکتا ہے کہ جناب جو سیٹے ڈی نوٹیفائی ہوئی جن کو نوٹیفائی کر دیجئے وہ جو نیا قانون بنا اس کے تحت لیکن وہ ایک پھڑے کی صورتحال ہے وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے یہ ابھی دیکھنے کی صورتحال ہے مگر فورٹی ون ارکان ایسے ہیں جنہیں ازاد ہیں اور جن کے اوپر مجودہ قانونی آئینی صورتحال کے اندر وہاں سے بندے توڑے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اگر چھ ملانا کے آجیں تو ادھرو فضل کٹ توڑنے پڑے ہیں ٹوٹل انیس چاہیے ہیں ٹو تھرڈ کے لیے تو وہاں سے سر وہ زیادہ تعداد جو ہے وہ آجے گی بڑے اسی لیے کام ہو جو ہے لیکن سینٹ کے اندر پرابلل ہے اس لیے کہ کیپی کے آج سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا جب وہ الیکشن نہیں ہوا تو وہاں پر تعداد ہو گئی کم اب وہاں پر مارجن بھی کم ہے بندے توڑنے کا تو ملانا کی وہاں پر چار یا پانچ سیٹے ہیں اے این پی بھی وکری ہوگے بیٹھی یہ تو کافلی کی ذاتی کہ بندہ یادانا مو پرلے پاسے کر کے بیٹھایا ہے تو اس طرح کر کے وہاں پر وہ آٹھ نو ووٹوں کی ضرورت ہے جو وہاں سے ملانا صاحب کے پاس ہے کہ راضی انہیں پر اور اس کے بعد دیگر لوگوں کو راضی کرنے پر نکلیں گی لہذا ملانا دی اٹھے اہمیت زیادہ ہے وہاں پر سکٹی تھری اے کی تلوار لٹک رہی ہے وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ ازاد ہیں سکٹی تھری اے کی تلوار میں لٹک رہی ہے ایس کر کے ملانا دا اٹھے پا رہے گا تو اب ملانا کو راضی کیا جا رہا ہے کافی زیادہ وہ ہو گئے ہیں بات تھوڑا جا رہا ہے کہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ باقی کم بھی ہو جائے گا اچھا اب میں آپ سے گزارش کروں کہ جو ایک پیکج آ رہا ہے وہ کیا ہے پیکج یہ آ رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ جناب تمام جتنے بھی ہائی کوٹس کے ججز ہیں ان کی عمر کی جو حد ہے وہ سکسٹی ٹوئیئرز ہوتی ہے یعنی باسٹھ سال کی عمر وہ رٹائر ہو جاتے ہیں اس کو بڑھا کر پیسٹھ سال کر دیا جائے یہ تجویز ہے زیرے گوہ رہا ہے گفتگوہ رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے سامنے تحریر بھئی یہ دیموتو بیک کے پڑھنا پہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اس وقت سیاسی حلقوں میں زیرے بحث ہیں ٹھیک ہے تو باسٹھ سے پیسٹھ کر دی جائے سپریم کورٹ کی سکسٹی فائیو ہے رٹائرمنٹ کی ایج اس جس کو سکسٹی ایٹ کر دیا جائے یہ صرف ایک چیف جسٹس کے لیے نہیں ہوگا تمام جتنے ججز ہیں سپریم کورٹ کے سترہ ہوتے ہیں سترہ کے سترہ سکسٹی ایٹ کی عمر میں جا کے رٹائر ہوگئے پھر بیوروکریسی جو ہے ان کی تدہ بھی سکسٹی سے سکسٹی تھری کر دی جائے یعنی وہ بھی ساٹھ سال کی عمر میں سرکاری ملازم رٹائر ہوندہ ہے اوہ ہونڈ ترینٹ سال دی عمر رٹائر ہوئے گا یہ کام کر دی جائے ٹھیک ہے پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو موثر کیا جائے اور جنیشل کمیشن میں پارلیمنی کمیٹی کے چار ارکان جو ہیں ان کو شامل کیا جائے اس طرح سے نو کی بجائے تیرہ ارکان ہو جائیں گے تے اوہ تے پھر سیاست دانہ دا اور حکومہ دا اثر دانہ دے جائے گا ایک اور بات اور وہ یہ ہے کہا جا رہا ہے کہ الجہاد ٹرسٹ کیس کے تحت جو سب سے سینر ہوتا ہے اس کو چیپ جسیس بنایا جاتا ہے سپریم کورٹ میں لیکن اگر یہاں پر ترمیم آجے اور یہ کہا جائے کہ جس طرح چیف جسیس چیف آف آرمی سٹاف کے لیے تین نام آتے ہیں یا پانچ نام آتے ہیں اس طرح یہاں پر بھی تین یا پانچ نام ابھی یہ فگر ڈیسائیڈ ہونا باقی ہے کہ تین آنگے کہ پانچ آنگے تو ان میں سے کسی ایک کو آپ چیف جسیس بنا دیں حکومت اس بات کو ڈیسائیڈ کرے یہ بھی بات کہی جاری کہ زیر غور ہے پھر ایک اور بات جو زیر غور ہے بتایا جا رہا ہے واقفہ نے حال کہنا نے کہ جو امپیچمنٹ ہے اس کا اختیار دے دیا جائے پارلیمنٹ کو کہ اگر کسی سپیریئر کورٹ کے جج کے اوپر کچھ الزامات آجیں بڑے سجیدہ قسم کے تو پہلے تو دو سو نو آرٹیکل دو سو نو کے تحت جوڈشنل کمیشن میں اس کے خلاف کیس ہوتا ہے نا اب پارلیمنٹ کے آگے بھی وہ جواب دیوں اور وہاں پر الزامات کا جواب دیں اور وہاں پر ان کا معاخضہ ہو سکی وہ پارلیمنٹ کو جواب دے ہو جائیں اب بتانے پر بتاتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی قانون جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی موجود ہے مجھے اس بارے میں پکی گل نہیں جائے گی لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں اب تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یوتیے جیڑے نا اینا سارے انگلنہ نو بہہ دے پال دیویں یا فل ٹیم پریشان نے کہ ہائے ہائے اہتے کام بڑا خراب ہو جائے گا تے بڑے آکی تے قاضی صاحب یہ نہیں ہو تے سکسٹی ایٹ ایئرز تھی ایج تک جان گے پچیس طریق کو وہ جو ہیں وہ پچیس اکتوبر کو گروٹ اہر ہو جائے فرمتے تے افتبہ منصورلی شاہ صاحب میں آ جانا تھا تو وہ تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا لیکن یہ اگر ہو گئے تے سر قاضی صاحب پھر اگلے تین سال نہیں ہو جانے گے تے پھر سارے ڈاکی بنے گا تے بڑی عجیبوں غریب میدہ لگے بیٹھے نا یوں تھی حالانکہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ چیز ہوتی ہیں انہوں نے فائنلی جانا آئین کے ساتھ ہی ہوتا ہے اگر اس سے ہٹ کے وہ فیصلہ ہوتے پھر ریویو دے چیزیں ہو رو یہ نہیں ہے فول اینڈ فائنل جا کے کام جانا آئین تو باہر نہیں آسکا بڑی سمپل سی بات ہے جو بھی اس طرح کے ماضی میں فیصلے ہوئے ہیں پھر او نو نو ریورسی کرنا بے آئے ہیں یہ ہمارے پاس اس طرح کی بہت ساری ایگزیمپلز مجود ہیں بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ یوتھیا نے کہنا شروع کیتا ہیا کہ جناب اگر کچھ ہویا منصور لی شاہ کو راستے میں رکاوٹ ڈال لی گئی جسٹس منصور لی شاہ صاحب کے تو اچھا انہیں نے آپ پہ منصور لی شاہ صاحب متناہدہ بنائی بھیرے حالانکہ وہ ایک سپریم کورڈ کے جاج یہ ہے ان کا بڑا اچھا ایک ریکارڈ رہا ہے مطلب ان کے حق میں دلائل دیے جائے تو بہت سارے دلائل ہیں جو ان کے حق میں دیے جا سکتے ہیں مگر اینہ راج اندہی انہوں نے سائل لائے گا انہوں نے متناہدہ بنانٹ رہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گاوڑ پیدا کی گئی تو خطرناگ نتائے جاؤں گے لہورہ ایک کورٹ سندہ ایک کورٹ بلوچستان ایک کورٹ سے استیفہ آئیں گے یار مطلب کچھ خدا کا خوف کرے کیوں دے گا کوئی استیفہ سر یہ آئین اور قانون کی معاملات ہیں اگر سکسٹی فائیب سے ایج سکسٹی ایٹ تک جاتی ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ شاہ صاحب کبھی ہوگا سارے نہیں ہوئے گا ایسا نہیں ہے کہ ایسا فائدہ صرف قادی فائزہ صاحب کو ہوگا اور میں آپ کو بالکل یہ from ہورسز ماؤت بتا رہا ہوں جو قریبی لوگ اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ قادی فائزہ صاحب جو ہیں وہ اس قسم کے کسی فائدے کو لینے کے موڈے میں نہیں ہیں کہ میں نے کلے انہوں فائزہ دے دیں نا پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ اگر ترمیل کر دے ہیں ان میں وہ اقلادہ بیعث ہے لیکن سنگل آؤٹ کر کے فائدہ دینے والی باتیں جو ہیں نا اس کے حق میں جس سے اس قادی فائزہ صاحب نہیں ہیں ذرائع اس بات کی بقیدہ قسم کھا کے یعنی یقیندہ نکران دینے اے ہوں نا جیڑی گالے یہ دروغ بر گردن را دی مگر بتایا گی جا رہا ہے تو میرے پاس جو اطلاع تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کر لیا آپ دوستوں کے درخواست ہیں کمنٹ ضرور کیجئے گا مگر ذرا تحضیب کے ساتھ فیل وقت اتنے ملتے کے لئے بھی لائے